میں بات کر رہی ہوں شوپی فائی کی شوپی فائی آج کے جو دور میں بہت ہی زبردست آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے شوپی فائی بیسیکلی ایک سی بی ایس پلیٹ فارم ہے ایک پیڈ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ جو ہے وہ ایزیلی اپنا سٹور کریٹ کر کے ایک ای کامرس ویب سیٹ بنا سکتے ہو شوپی فائی بہت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کو کوڈنگ بلکل نہیں آتی اگر آپ کو کوڈنگ کا بلکل بھی نولیج نہیں ہے آپ کسی بھی لینگویج کے بارے میں نہیں جانتے آپ کو کمپیوٹر میں کچھ اتنا حاصل نہیں پتا تو شوپی فائی ایک بیسٹ ویب سیٹ ہے جس سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہو آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں ہم لوگ ہمارے پاس انویسمنٹ نہیں ہے ہم کام کرنا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کی اونلائن کمانا چاہتے ہیں دیکھیں آج کل کا دور ہے آج کل ہر کوئی بیزی ہے سپیشلی فورن کنٹریز کی بات حق کر لیں ہم یو اے کی بات کر لیں یو ایس اے یو کے لوگ جوبز وغیرہ میں ان چیزوں میں بیزی رہتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں آنلائن شاپنگ کو یا پھر پاکستان میں بھی جو لوگ جوز پہ ہے سارے لوگ کیا کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ آنلائن شاپنگ کریں تو آنلائن شاپنگ کرنے کے لئے شاپی فائی ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ شاپی فائی پہ ایزیلی اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہو اور انویسٹمنٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ آپ کو بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈراؤپ شیپنگ آپ ایون کر سکتے ہو اس پہ بہت ہی کام انویسٹمنٹ کے ساتھ یا ویڈاوٹ انویسٹمنٹ بھی آپ اس پہ کام کر سکتے ہو اب آپ کے پاس ایسا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کام نہ سٹارٹ کریں میں تھرو آؤٹ آپ کو یہ کورس کرواؤں گی اے ٹو زی چیزیں بتاؤں گی بلکل فری یہ کورس میرے چینل پہ اویلیبل ہے اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں شاپی فائی سٹارٹ کریں اور شاپی فائی پہ کام کر کے گھر بیٹھیں جو ہواتین دیکھیں ہواتین ہمارے ہاں کیا کرتی ہے ہواتین سارا دن ڈرامے دیکھتی ہیں یا کوئی اس طرح کے کام کرتی ہے اپنا ٹائم ویسٹ کرتی ہیں تو اگر آپ گھر بیٹھ کے ایک ارننگ بنانا چاہتے ہو ایک پیسیو انکم بنانا چاہتے ہو تو شاپی فائی پہ آر سے ہی کام سٹارٹ کر دو میں آپ کو سٹیپ ویسٹ گائیٹ کروں گی کوئی پرابلم آتی ہے آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں میرا پورا کورس آ رہا ہے اس پہ اس پورے کورس کو دیکھیں جہاں بھی آپ کو کنفیوزن ہے آپ وہاں بھی مجھے میرے یوٹیوب چینل کے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کریں میں انشاءاللہ آپ کو ہر ایک سٹیپ پہ گائیٹ کروں گی تو چلتے ہم اپنے ڈیش بورڈ پہ اور سب سے پہلے دیکھتے ہیں جی آپ نے شاپی فائی پہ اکاؤنٹ کو کس طرح کریٹ کرنا ہے اس سے پہلے ہم آ جائیں گے شاپی فائی کے ڈیش بورڈ پر یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا شاپی فائی کا جو فری ٹرائل ہے وہ آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے سٹارٹ فری ٹرائل پر سٹارٹ فری ٹرائل پر کلک کرنے کے بااد یہاں پر ہمارے پاس دو آپشن آ رہے ہیں we will help you get setup based on your business need first of all is i am just starting and second one is i am already selling online or in person we will click on the next option آپ اس کو skip بھی کر سکتے ہو but recommended یہ ہے کہ آپ next پہ کلک کرو secondly وہ آپ سے پوچھ رہا ہے where would you like to sell کہ آپ کہاں سیل کرنا چاہتے ہو کسی online store پہ in person an existing website or blog social media online marketplace I am not sure تو آپ یہاں سے جو ہے وہ select کر لوگی an online store because آپ اپنے کوئی online store بنا رہے ہو یہاں سے again ہم next پہ click کریں گے یہاں پر وہ آپ سے پوچھ رہے what do you plan to sell first آپ کیا plan کر رہے ہو first sell کرنے کے لئے products I buy or make myself digital products آپ sell کروگے services sell کروگے drop shipping products کروگے یا print on demand پہ کام کروگے آپ نے یہاں سے select کر لینا drop shipping product now click on next اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے where will your business be located کہ آپ کا business کہاں ہے آپ کس region میں رہ رہے ہو تو یہاں پہ چونکہ میں United Arab Emirates میں ہوں میں یہاں سے یہ select کر لوں گی اگر آپ پاکستان میں تو آپ پاکستان select کر سکتے ہیں now tap on the next option اس کے بعد یہاں پر ہمیشہ رہا جی next پر click کرنے کے بعد وہ آپ سے sign up کرے گا sign up مانگے گا یہاں پر جس email کے ساتھ آپ نے جانا آپ sign up google کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ sign up within email کر سکتے ہیں میں جس email کے ساتھ sign up کرنا چاہ رہی ہوں میں اس پر sign up کر لوں گی sign up کرنے کے بعد جناب آپ کا یہاں پہ جو ہے آپ نے یہ آپ کا جو business setup کا جو main menu ہے وہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ next تھوڑی دیر بعد نا یہ آپ کو خود بہ خود جو ہے وہ directly store پہ لے جائے گا جو آپ کو shopify store ہے نا تو آپ کا وہ shopify store یہاں سے directly جو ہے وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ shopify store آپ کا یہاں پہ create ہو چکا ہے جو simple step ہے shopify store کو create کرنے کے لیے next یہاں پہ وہ آپ کو کہہ رہا جی extend your trial for one dollar per month for three month on select plans کہ آپ نے جو plan ہے آپ کا وہ one dollar کے حساب سے three month کے لیے buy کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں click کرتی ہوں select a plan پہ تو یہاں پہ میں آپ کو plan show کر دیتی ہوں آپ کے پاس basic plan ہے ٹھیک ہے advanced plan ہے ایک یہاں پہ آپ کو second plan show ہو رہا ہے اس میں سے کوئی بھی plan آپ buy کر سکتے ہو for the sake of domain ٹھیک ہے آپ domain کے لیے کوئی بھی plan یہاں سے جو ہے وہ buy کر سکتے ہو اور shopify میں میں آپ کو بتاتی چلوں یہاں پر جو آپ کی free trial ہے نا ٹھیک ہے وہ آپ کا یہاں پہ enable ہوتا ہے جس پہ آپ کا store front بنتا ہے جس domain پہ آپ اس کو change کر سکتے ہو یہاں سے domain buy کرنے کے بعد shopify کی اچھی نیز ہے کہ یہاں پہ آپ store create کر لیتے ہو تو domain آپ بعد میں بھی یہاں سے change کر سکتے ہو domain basically آپ کے store کا ایک نام ہوتا ہے جس نام سے آپ نے اتنا store بنانا ہوتا ہے یہ اس کے علاوہ آپ کے store پہ یہ والا اس کا main جو store کا dashboard ہوتا ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ یہاں سے کوئی بھی plan select کر کے buy کر سکتے ہو یہ بعد میں بھی آپ buy کر سکتے ہو ٹھیک ہے ابھی آپ کے پاس یہ ایک URL آج پہ ہے جس پہ آپ کا store ہے وہ بن چکے آپ کے domain پہ ٹھیک ہے یہاں پہ جو آپ کو options show رہے ہیں یہاں پہ آپ کے جو menu وغیرہ وہ آپ کو show رہے ہیں home orders ہے products ہے اس کے بعد customers ہیں content ہیں analytics marketing discounts یہ سارا آپ کا shopify store create ہونے کے بعد یہاں پہ آپ dashboard show رہے ہیں اتنا سے steps ہیں جس میں آپ shopify کا جو store ہے وہ create کر سکتے ہو یہ سارے step کر کے آپ نے shopify کا اپنا store create کر لینا ہے اور simple ایسے لوگ جن کو programming وغیرہ کا بھی knowledge نہیں ہے وہ بھی easily shopify پہ کام کر سکتے ہیں کیونکہ shopify پہ کام کرنا جو ہے وہ باقی چیزوں سے بہت زیادہ easy اگر آپ کو coding بھی نہیں آ دیا وہ کچھ بھی نہیں آتا آپ پھر بھی shopify پہ اپنا کام کر سکتے ہو کچھ بیوار rupees کچھ بیوارہ